اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل لوگ کیا کہیں گی کہ آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹ لگنے کی بات شیزہ کو ہسپٹل میں لے کر آتی ہے ارسل اور مشل بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مشل بہت زیادہ روٹی ہے اور ارسل سے کہتی ہے کہ شیزہ تو ٹھیک ہو جائے گی نہ ارسل وہ اپنی جان پہ کیل گئی اور ہمیں بچایا شیزہ کتنی اچھی لڑکی ہے یہ مجھے ابھی پتہ چل گیا ان کا دن ہمارے لئے کتنا ساف ہے تو ارسل جواب میں کہتا ہے تم دعا کرنا سب ٹیک ہو جائے گا شیزہ کو کچھ نہیں ہوگا وہ بہت جل ٹیک ہو جائے گی ارسل مزید کہتا ہے کہ مشل تم امی کو کال کرو وہ پریشان ہو رہی ہوگی میں اپنا پون شاید گاڑی میں بھول گیا تو مشل جواب میں کہتی ہے کہ میں بھی اپنے پون گھر میں بھول کر آئی ہوں میں کاؤنٹر سے کال کرتی ہوں مشل روتی ہوئی جاتی ہے تو ارسل کہتا ہے مشل کچھ نہیں ہوگا شیزہ کو اوہو ٹیک ہو جائے گی تم بس صرف دعا کرنا شیزہ کا اس طرح حالات دیکھ کر ارسل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن ارسل کچھ کر نہیں سکتا جی دوستو اس کی بات آپ دیکھیں گے پھر روز آسما سے کہتا ہے کہ آسما مشل کی سامنے میں اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا تھا شیزہ کی حالت بہت نازک ہے اوہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے پتہ نہیں یہ ناگہانی آپت کہا سے آئی پتہ نہیں یہ سب کیسی ہو گیا اس کی بات آپ دیکھیں گے کیم مشل روتی ہوئی ارسل کی ماں سے کہتی ہے شیزہ تو ٹیک ہو جائے گی نا انتی اگر شیزہ کو کچھ ہو گیا نا تو میں بھی نہیں جی پاؤں گی تو ارسل کی ماں جواب میں کہتی ہے کہ بیٹا تم پکر مت کرو سب ٹیک ہو جائے گا شیزہ بہت جل ٹیک ہو جائے گی اور اپنے گھر آئے گی جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل لوگ کیا کہیں گے کہ آج کی پرومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ